باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت دانیال نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی چھے آیات پھر آٹھویں آیت سے لے کر بیسویں آیت تک شاہِ یہودہ یویاکیم کے اہد سلطنت کے تیسرے سال میں شاہِ بابل نبوکت نصر یروشلیم پر چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کر لیا اور خداون نے شاہِ یہودہ یویاکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ضروف کو اس کے ہاتھ میں کر دیا تو وہ انہیں شنار کی سرزمین میں اپنے معبود کے گھر میں لے گیا اور ضروف کو اپنے معبود کے خزانے میں داخل کر دیا اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اشفنز کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے یعنی شاہی نسل اور شرفاہ میں سے باز کو حاضر کرے ہاں ایسے نوجوانوں کو جن میں کوئی عیب نہ ہو خوبصورت اور تمام حکمت میں ہنرمند اور علم میں ماہر اور ہر طرح سے دانشوار جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں خدمت کے لیے حاضر رہیں اور وہ انہیں قلدانیوں کے طرز کتابت اور ان کی زبان کی تعلیم دے اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک اور اپنے پینے کی میں میں سے رزانہ رسد مقرر کر دی کہ یوں وہ تین سال تک پرورش پاتے رہیں اور اس عرصہ کے اختتام پر وہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوں پس ان کے درمیان بنی یہودہ میں سے دانیال اور ہننیہ اور مشائل اور عزریہ تھے اور دانیال نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کے پینے کی میں سے ناپاک نہ کرے اور اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے عرض کی کہ میں اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جاؤں اور خدا نے دانیال کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نگاہ میں مقبول اور محبوب ٹھہرایا تو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیال سے کہا کہ میں اپنے آقا بادشاہ سے ڈرتا ہوں جس نے تمہارے لیے کھانا اور پینا مقرر کیا ہے اگر وہ تمہارے چہروں کو تمہارے ہم عمر جوانوں سے دبلہ دیکھے گا تو تم میرے سر کو بادشاہ کے سامنے خطرے میں ڈال دو گے تب دانیال نے اس دروگے سے کہ جسے خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیال اور ہننیا اور مشائل اور ازریہ پر مقرر کیا تھا کہا کہ دس دن تک تو اپنے خادموں کا امتحان کر اور ہمیں کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی دے پھر تیرے سامنے ہمارے چہرے دیکھے جائیں اور ان جوانوں کے بھی جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تب جیسا تم مناسب سمجھے اپنے خادموں سے ویسا ہی سلوک کر چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور دس دن تک انہیں آزمایا اور دس دن کے بعد ان کے چہرے ان تمام جوانوں کی بنسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ خوشنما اور تازہ نظر آئے تب دروگے نے وہ خوراک اور میں جو ان کے کھانے پینے کے لیے تھی موقوف کر دی اور انہیں ساگ پات ہی کھانے دیا پس خدا نے ان چار نوجوانوں کو ہر طرح کی کتابت میں معرفت اور مہارت عطا کی اور انہیں حکمت بکشی اور علاوہ اس کے اس نے دانیال کو ہر طرح کی رویا اور خواب میں بھی فہم بکشا اور جب بادشاہ کے حکم کے مطابق ان کے حاضر ہونے کے دن تمام ہو گئے تو خواجہ سراؤں کے سردار نے انہیں نبوکت نصر کے سامنے حاضر کیا اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو ان سب میں سے اس نے دانیال اور ہننیا اور مشائل اور عزریہ کی مانند کسی کو نہ پایا اس لیے وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے رہنے لگے اور حکمت اور دانشمندی کی ہر بات میں جس کی بابت بادشاہ نے ان سے پوچھا انہیں اپنی تمام مملکت کے سب جادوگروں اور نجومیوں سے دس درجہ بڑھ کر پایا کلام اکتس کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث سے برکت ہو اللہ